پولیو ویکسین کی افادیت اور اگاہی سے متعلق مجسمہ سازی کی نمائش منقب کی گئی ہے مختلف جامعات کے طلبہ نے خوبصورت فنپاروں کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے نور العارفین کی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں پولیو ایک موزی مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں پولیو وائرس سے بچاؤ کا واحد ذریعہ صرف ویکسین ہے خطرناک بیماری سے متعلق اگاہی کے لیے بلوستان یونیورسٹی آف انفرومیشن ٹیکنالوجی اینڈ منیجمنٹ سائنسز میں مجسمہ سازی کی نمائش منقب کی گئی جس میں طلبہ نے اپنے منفرد اور اچھوتے فنپاروں کے ذریعے محلق بیماری کی خاتمیں اور حفاظتی قطروں کی افادیت سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا میں نے فٹبال کے اوپر ایک بچے کی ٹانگیں کھڑی کی ہیں جس سے میں نے گیش ہو کیا کہ اگر اس سال ہم لوگ پاکستان میں پولیو کی مہم جو بہت اچھے طریقے سے چلاتے ہیں ہر کوئی اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتا ہے تو نیکس سال ہوگا اس میں سیچویشن کچھ اسی طرح سے ہوگی کہ ہر بچے اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا موجوان فنکاروں نے بچوں کو پولیو کے قطرے نہ پلانے والے والدین کو بھی مضبط پیغام دیا میں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم لوگ پولیو کو زیادہ تر ویلیو ہمارے بلوچتان میں نہیں دیتے اور جو ڈروپ ہم لوگ اپنے بچوں کو نہیں پلاتے اپنے بچوں کو چھپاتے کل کو وہ معذوری کے شکل میں ہمارے سامنے ہوتے باصلائیت طلبہ نے اپنے فنکاروں کے ذریعے بہادر انصداد پولیو ورکرز کو خراج تحسین بھی پیش کیا میں نے وہ آتھ شوکی ہیں جو مہان آتھ ہیں کہ گلی گلی میں کچھے کچھے میں یہ لوگ ڈروپ دیتے ہیں اور یہ میں نے جو رسی باندے ہوئے ہیں اس کے اوپر جب آپ کسی انسان کو باندھو گے تو کس طرح باندھو گا تو یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ آتھ ہیں جو فولیو کے خطرے کے لیے کئی کئی جگہوں پہ جاتے ہیں شوراکانے نوجوان مصوروں کی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی سرہا فولیو کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کو اپنے ایک سکیپچر کے ذریعے ان لوگوں نے اس آرٹ کو دکھایا گیا جس کو ہم ایزیلی سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس میں ہم لوگ عمل بھی کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا اقدام ہے نمائش میں آٹھ سے دلچسپی رکھنے والے افراد نے گہری دلچسپی لی کیمروین عبدالوحید کے ساتھ نول آرفین سما کوئٹر